ہلو بھی بہت سے ابھی آپ دیکھ پا رہے ہوگے کہ میں نے ایک فیس بک پیج اوپن کر کے رکھا ہے جے کے سپورٹس اپ ڈیٹس کے نام سے اس کے ایڈمن نے میرے ساتھ کچھ دن پہلے میرے ساتھ کنٹیکٹ کیا کہ میں بہت زیادہ محنت اس پیج پہ کر رہا ہوں لیکن جب مونٹائزیشن کے اندر میں جاتا ہوں تو وہاں مجھے پالسی ایشیوز دکھا رہا ہے پلیز مجھے یہ ٹھیک کر کے دو اور جب میں نے اس کا پیج چک کیا اس نے میرے اوپر ٹرسٹ کیا اپنے پیج کا ایکسس مجھے دیا تو مجھے لگا ان کا پیج ٹھیک ہوگا ابھی آپ پہلے یہ دیکھ پا رہے ہوگے کی ان کا پیج جو ہے جو میں نے بھی اوپن کر کے رکھا ہے پہلے جب میں نے اس کو چک کیا اس سے پہلے جو یہ پیج دکھا رہا تھا تو وہ یہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہو کی پالسی ایشیوز یہ دکھا رہا ہے ہر کسی سیکشن میں جو مونٹائزیشن میں آتا ہے جیسے انسٹریم ایڈز فار آن ڈیمارڈ یا یہاں آپ دیکھ سکتے ہو انس انسٹریم ایڈز فار لائیو ویڈیوز ویورس اگر آپ پھر سے دیکھو گئے یہی پیج میں نے اوپن کر کے رکھا ہے جہاں کے سپورٹس اپ ڈیٹس کے نام سے جو ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہو جو مونٹائزیشن میں آپشن ہمیں ملتے ہیں انسٹریم ایڈز فار آن ڈیمارڈ پہلی آپ دیکھ سکتے ہو یہاں آپ کرائیٹیریا ناٹ میٹ دکھا رہا ہے کہ اب جو پالسی ایشیوز اس سے پہلے دکھا رہا تھا وہ اب اس میں نہیں دکھا رہا ہے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو پیڈ آن لائن ایونٹس کا آپ یہاں پہ سیٹ اپ کا آپشن بھی ہمیں اب ملا ہے اور نیچے چاہے انسٹنٹ آرٹیکلز ہو انسٹریم ایڈز فار لائیو ہو سب میں آپ دکھا رہا ہے کائٹیریا ناٹ میٹ اور اس سب کو میں نے کیسے ٹھیک کیا پالسی ایشیوز جو یہ بھی دکھا رہا تھا اس کو میں نے کیسے ٹھیک کیا وہی میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اگر آپ بھی کوئی فیس بک پہ چلا رہے ہو اور یہ ایشیو آپ فیس کر رہے ہو تو اس ویڈیو کو آپ انڈ تک دیکھیں آپ کو ضرور اس پرابلم سے چھٹکارہ ملے گا اور ان نئے ویورز سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی چینل کو سابسکرائب نہیں کیا چینل کو سابسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر کے رکھیں سو ویورز صاحب میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں کہ اس پرابلم کو میں نے کیسے ٹھیک کیا کیسے سالو کیا سب سے پہلے آپ سب کے لیے میری ایک ریکویسٹ رہے گی چاہ آپ یوٹیوب پہ کام کر رہے ہو فیس بک پہ کام کر رہے ہو کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آن لائن کوئی بھی پلیٹ فارم میں اس پہ آپ ورک کرتے ہو جسے آپ ریونیو کمانا چاہتے ہو تو اس کے کچھ نیم ہوتے ہیں رولز ایڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں جن کو ہم کمیونٹی سٹینڈارڈ گائیڈ لائنز کہتے ہیں اگر ہم ان سٹینڈارڈ کمیونٹی گائیڈ لائنز کو فالو نہیں کرتے ہیں یا تو ہمارے چینل کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے یا مونٹائز نہیں ہو جاتی ہے فیس بک پیج ہے اس کو ان پبلیش کیا جاتا ہے یا پرمنٹی ڈیلیٹ کیا جاتا ہے یا تو ہم مونٹائز نہیں کر پاتے اور کافی زیادہ محنت کرنے کے باوجود بھی ہم ریونیو اپنے پیج سے یا چنل سے نہیں کما پاتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی فیس بک پیج ہے یا یوٹیوب چنل یا کوئی بھی ایسا آن لائن پلیٹ فارم جس سے آپ ریونیو کمانا چاہتے ہو سب سے پہلے آپ اس پہ آنے سے پہلے اس پلیٹ ف گائیڈ لائنز ہے ان کو ہمیں پہلے پڑھنا چاہیے پڑھنے کے بعد ہمیں پوری طرح سے ان کو سمجھنا چاہیے اور اس کے بعد ہمیں محنت کرنی چاہیے اور اس کا فل ہمیں ضرور ملتا ہے ابھی جو فیس بک پیج آپ میری سکرین پر دیکھ رہے ہو جس کا سکرین شارٹ میں نے ڈال دیا ہے جہی کے سپورٹس اپ ڈیٹس کے نام سے یہ پیج ہے یہ ایک میرا کلوز فرنڈ ہے اس نے میرے ساتھ جب کنٹیکٹ کیا یہ بہت محنت کرتا ہے کافی زیادہ ہارڈ و کرتا ہے اس اپنے پیج کو گروہ کرنے کے لیے اور اس کا پیج کافی زیادہ گروہ بھی ہوا پہلے پہلے لیکن جب اس کے بعد اس کو فالسی ایشیوز دیکھے اپنے مونٹائزیشن میں تو اس کا تھوڑا سا موڈ آف ہو گیا اور اس نے تھوڑا سا کام کرنا چھوڑ دیا اور کرائٹیریا بھی ابھی اس کا کمپلیٹ نہیں ہوا ایسا ہوتا بھی ہے جب بہت زیادہ محنت کرتے اور فل نہیں ملتا ہے تھوڑا سا موڈ آف ہو جاتا ہے تھوڑی سی سستی آ جاتی ہے انسان میں لیکن جب میں نے اس کے پیج کو دیکھا تو اس کے بعد مجھے بالکل لگا اس کا پیج ٹھیک ہوگا تو میں نے پوری محنت کی اس پیج کو ٹھیک کرنے کے لیے لیکن اس نے بھی بروسہ رکھا میرے اوپر پانچ چھ بار فیس بک کو میں نے ریکویسٹ بیجی انہوں نے ریجیکٹ کیا وہی پھر سے دکھا رہے تھے لیکن آخر کار ہم نے اس پیج کو ٹھیک کیا اب وہ کیسے کیا اس کا کیا ایشیو تھا اس کے بارے میں بھی آپ کو میں کچھ بتانے جا رہا ہوں ویڈیو کا آپ اینڈ تک دیک دیکھے تاکہ آپ کو پوری طرح سے سمجھائے یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جے کے سپورٹس افڈیٹس کے نام سے پیج ہے تو سیدھے ہم اس کو چک کرنے کے لیے جائیں گے یہاں ہمیں کریٹر سٹیڈیو کا اپشن ایک ملے گا اسی پہ کلک کریں گے نیچے تو کریٹر سٹیڈیو پہ کلک کرنے کے بعد تو یہاں لیفٹ سائیڈ میں مونٹائزیشن کا ایک اپشن ہمیں ملتا ہے تو اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں ویو پیج الیجیبیلٹی پہ ہم کلک کریں گے پیج الیجیبیلٹی پہ کلک کرنے کے بعد یہاں ہمیں کافی سارے اپشنز ملے گے جو سبسکریپشن نے اس کا سیٹ اپ اس کو ملائی ہے اس نے سیٹ اپ کیا تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو انسٹریم ایڈز یا انسٹنٹ آرٹیکلز پیڈ آن ل سب میں پالسی ایشیوز پالسی ایشیوز دکھا رہا ہے اگر جس نے ابھی کرائیٹیریا کمپلیٹ نہیں کیا اگر یہ کرائیٹیریا کمپلیٹ ہوا بھی ہوتا تو تب بھی یہ پالسی ایشیوز ہونے کے وجہ سے سیٹ اپ کا آپشن یہاں نہیں ملتا جیسے میں ابھی آپ کو ایک سکرین شاٹ دکھاتا ہوں اس پیج کے علاوہ اور ایک بندے نے انسٹا پہ میرے ساتھ کنٹیکٹ کیا تھا اگر آپ بھی میرے ساتھ انسٹا پہ کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہو نیچے ڈسک کنٹیکٹ کر سکتے ہو تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہو اس سکرین شاٹ میں کہ سارے سارا جو کرائیٹیریا اس کا کمپلیٹ ہوا ہے لیکن سیٹ اپ کا آپشن اسے نہیں ملائے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر رائٹ سائیڈ میں پالسی ایشیوز دکھا رہا ہے تو اسی وجہ سے اسے بھی سیٹ اپ کا آپشن نہیں ملا ہے اسی طرح سے اس پیج میں بھی تھا اس کے بعد یہاں نیچے آپ دیکھ سکتے ہو سی پالسی ایشیوز جو ہے آپ کے پیج پہ کیا پالسی ایشیوز آ رہی ہے یہ وہ ہی پہ دکھائے گا تو اس سی پالسی ایشیوز پہ ہم جب کلک کریں گے تو اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نیچے دیکھ سکتے ہو limited originality of content جو اس پیج پہ یہ content بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ آپ کا اپنا نہیں ہے جو آپ نے content upload کیا limited originality پورا آپ کا content نہیں ہے اب اس کا کیا حل تھا میں نے کیا کیا جب اس بندے کے ساتھ میں نے contact کیا انسٹا پہ اس کے ساتھ بات ہوئی تھوڑی سی تو اس نے بتایا میں جو بھی ویڈیوز ڈالتا ہوں میں خود record کر کے ڈالتا ہوں میں نے اسے شورٹی لی اس نے 100% شورٹی دی اور تھا بھی اس کے اپنے ویڈیوز تھے لیکن اس نے کچھ گلتیاں کی تھی جن کو میں نے پھر ٹھیک کیا اور اس کا پیج ٹھیک ہو گیا اور وہ گلتیاں کیا تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے گلتی جو caption اس نے ڈالے تھے یا description جو ڈالی تھی یا hashtag ڈالے تھے وہ irrelevant تھے یا کچھ ایسے words تھے جن کو یوٹیوب یا facebook accept نہیں کرتا ہے ان ایسے words کا use کرنا گلت ہوتا ہے جیسے کوئی ایسا word جیسے violence ہو یا پھر محسوس ہو لوگوں میں اس کی وجہ سے اس کے اس پیج پہ ایسا آیا تھا تو اس کا مطلب ہے description میں یا caption میں جو بھی آپ words ڈالے وہ آپ دیکھیں community guy ڈائنس کو آپ پڑھے اسی حساب سے وہی words ڈالے جو ٹھیک آپ کو لگے ایسے words نہ ڈالے جس سے facebook کو لگے اس سے fair create ہوتا ہے یا اس سے violence ہو سکتا یا میں ایسے بتا سکتا ہوں کہ ایسے کچھ words ایسی کچھ description ایسی کچھ caption ویڈیو کچھ اور ہو اور caption کچھ اور ہو اس سے بھی problems face کرنی پڑتی ہے اور دوسری چیز اس نے جو کی تھی بہت زیادہ ایسا music اس نے use کیا تھا جو copyrighted music تھا آپ جب بھی آپ ویڈیوز میں music use کرو گے تو وہ copyrighted نہیں ہونا چاہیے non copyright music of use کرے تاکہ آپ کا جو content ہے وہ صحیح رہے اور وہ monetize بھی ہو جائے اور آخر پر سب سے میں نے man word جو اس نے use کیا تھا اپنے title اور description میں وہ fire cover تھا اور fire کا icon ساتھ ملا ہر کسی ویڈیو میں نے کئی سارے ویڈیوز ایسے دیکھے جس میں یہ problem اس نے کی تھی یا کوئی short ویڈیوز اس نے بنایا تھے اس میں کچھ گلتیاں تھی ان سارے short ویڈیوز کو مجھے delete کرنا پڑا یا کچھ ویڈیوز مجھے لگا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں کچھ ایسا ہے جس سے اس کے پیج میں problem آ رہی ہے ان کو میں نے delete کیا تو اس کے بعد جب یہ سب میں نے کیا وہ title's ٹھیک کیے captions ٹھیک کیے اور ان ویڈیوز کو delete کیا جس میں copyrighted music اس نے use کیا تھا یا کچھ ایسے ویڈیوز مجھے لگے یہ صحیح نہیں ہے ان کو بھی میں نے جب delete کیا اور اس کے بعد ہم نے page کو review میں بیجتے اور review میں page کو کیسے بیجتے وہ میں اب آپ کے ساتھ share کرنے جا رہا ہوں تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہو نیچے learn limited originality of content اس نیچے یہاں پہ learn more کا option ہے learn more کے option پہ click کرنے کے بعد یہ limited originality of content کیوں آ رہا ہے یہاں پہ تین points دیئے گئے examples میں اس کو پوری طرح سے آپ پڑھیں اگر اس میں سے آپ کے ویڈیوز میں کچھ ہے ان کو delete کریں نہیں تو آپ کو limited originality of content کا policy آئے گا نیچے اب review میں page کو کیسے بیجنا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں what can you do نیچے if you think یہاں پہ rules of monetization پڑھ سکتے ہو اور یہاں نیچے you think we have got it wrong یہاں پہ آپ کو ایک check mark box آئے گا اس کو آپ کو tick کرنا ہے اور یہاں پہ submit کرنا ہے اور یہاں continue کیونکہ ہم نے پہلے review میں بھیج دیا ہے تو ہمیں وہ check mark box نہیں آیا تو یہاں پہ ہم close کریں گے اس طرح سے ہم نے page کو review میں بھیج دیا تو اب آپ دیکھیں تو یہ آپ دیکھیں یہ جے کے supports updates کا page ہے یہاں paid online events میں اس کو setup کو option مل چکا ہے تو policy use اس میں بھی policy issues آ رہے تھے اس page پہ وہ بھی ٹھیک ہو گیا تو ہر کسی انسٹری mats for demand تو یہاں criteria not bad criteria بھی complete نہیں ہوئے نہیں تو اس کے ویڈیوز پہ monetization on ہوئی ہوتی criteria میں جب ہم جائیں گے تو followers complete eligible minutes سے بھی اس میں کام ہے تو ابھی یہ محنت کر رہا ہے بندہ جلدی اس کو complete ہو جائیں گے انسٹنٹ articles یا یہاں نیچے آپ دیکھ سکتی ہو اب کہیں بھی policy issues نہیں آ رہے ہیں سوی ویورس ایج تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بولا کہ اگر آپ کے facebook page پہ monetization میں policy issues آ رہے ہیں تو ان کو آپ کیسے ٹھیک کرتے ہیں کون کون سی غلطیاں ہو سکتی ہے یا آپ آپ community standard guide lines کو آپ پڑھ سکتی ہے monetization کے rules کو پڑھ سکتی ہو اور آپ کو اور knowledge ملے گی کیا کیا گلتیاں ہو سکتی ہے یہ ویڈیو میں جس کی وجہ سے ہمیں یہ problem آ رہی ہے یا اگر آپ criteria بھی complete کر رہے ہو تو ایک example میں نے آپ کو دکھائی تھی وہاں پہ یہ بھی setup کو option نہیں ملا ہے وہ اسی وجہ سے policy issues تھے تو آپ اپنے ویڈیوز کو چک کریں اور جس طرح سے میں نے ویڈیو میں بتایا اسی کو آپ follow کریں اور اپنے page کو آپ ٹھیک کر سکتے ہو مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگا آپ کو سمجھ بھی آیا ہوگا اگر ویڈیو آپ کو پسند آیا لائک کومنٹ شیئر ضرور کریں کومنٹ میں ضرور بتایا اگر کوئی آپ کو misconcept رہا ہوگا یا کسی اور چیز کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے وہ کومنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں ہم آپ کے ساتھ کنٹیکٹ کرنے کی پوری کوشش کریں گے یا نیچے میں کومنٹس میں اپنے سارے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کی لنک پین کر کے رکھوں گا وہاں پہ بھی آپ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور لاسٹ پہ اگر آپ ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ